بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹو فیملی لو کیسے ہیں آپ دوسری ٹھیک ہو فیس بک آلے اور دوسری قدم بھی دوسری ٹھیک ہو صبح سے نا میری بیٹی نے کوئی بیس دفعہ مجھ سے کچھی کر دی جب وہ کچھی کرتی مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا ہے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے جسے ہم چیچی بولتے ہیں ہم بھی بچپن میں ایسے ہی کچھی کرتے تھے اسی وقت کچھی کر کے پھر شہادت کی انگلی سے پکی کر لیتے تھے ایسے کرتے تھے اب بیس کو دفعہ میرے سے کچھی کر دی ہے کہ میں نے جی صبح اٹھ کے جو ہے وہ میں نے باہر کھیلنے جانا ہے تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا ابھی جو آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے ایوننگ میں آپ اسی وقت ہی جانا یہ میں جو ریکارڈنگ کر رہی ہوں آج کے دن کی با بتا رہی ہوں یہ تو آج وہ سکول جا رہے ہیں اچھا یہاں پہ بریک فاست میں آپ کو شوٹ میں دکھا رہی ہوں فرنچ ٹوست کتنی دفعہ بتایا ہے انڈے پر نے دور ڈالا تھوڑی چینی ڈالی جتنا بھی آپ کو ریکوائر ہو تو جیسے چار انڈے ہیں اس میں میں آدھا کب سے تھوڑا سا کم دور ڈال لیتی ہوں چینی آپ اپنے سابے سے وان ٹیبل سپون ڈال لیں تو مکھن ڈال کے گھی جو بھی آپ نے ڈالنا ہے تو اس میں میں نے ان کو ٹوست فرائی کر دیئے فرنچ ٹوستوں کا جو کلر ہے اس لیے اس طرح کہا کہ آپ کو پتہ ہے مکھن جو ہے وہ جلتا ہے اس لیے وہ تھوڑا سا ڈارک سا کلر یہ آیا ہے ان کو تو بس ساسا چیزیں جو ہے وہ صدی پدری میں کر کے رکھتی رہتی ہوں اور یہ میں وڈا کینڈلہ چلایا میں چھوٹی کینڈلوں سے جان چھوڑا کہ بڑے کینڈل کو لیا ہی ہوں لیمپ بہت اچھا لگ رہا ہے کچن میں تو یہ پھر نا یہ آخری ٹوست تھا اس میں جو بچا کچھا رہ جاتا ہے نا یہ تھوڑا سا چیز تو وہ بھی میں نا ایک ٹوست کو لگا کے نا لبیر لبوڑ کہ وہ جتنا بھی وہ خالی کر دیتی ہوں جس برتن میں وہ انڈے پنے ہوتے ہیں اس کا مکچر ہوتا ہے تو بس یہ بھی میں نے لگا کے اس کو ڈالیا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنی بس ادھر سے چک کے جا رہی تھی اور آستے بھی میرا بیٹا مودھ ہو کے برش کر کے آگے پتہ نہیں مجھے ادھر کیا کہہ رہا تھا میں نے یہاں پہ ڈائننگ روم میں رکھے یہ میرے بچوں کا فیورٹ بریک فاسٹ ہوتا ہے بہت شوک سے کرتے ہیں وہ اور آ میری ویڈیو میں یہ بڑا دیکھتے بھی ہیں تو ایزی بھی ہے بچوں کے لیے تو پھر میں انہیں دے دیتی ہوں باقی باو جی اس پہ انڈا لگا ہوتا ہے انڈا گرمی ہے سردی ہے بچوں کو روز بھی دے کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ میرا بیٹا بیٹھا بنا رہا تھا ڈرائنگ تو میں نے ٹیبل سے وہ اٹھایا تو بس ایسی دی ڈسٹ بھی ان کی نظر چلے ہنین بس کریں دولیا مو مو تو دولو کیسے بنی تیسٹی آج کیا ہے سکول میں کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی پکنیک ہے کوئی آؤٹڈور گیم ہے آپ کی آپ کی پکنیک ہے نہیں ہے ویسے تو میں ایوری ڈے ان کا یہ چیک کرتی ہوں کہ آپ کی کوئی ایکٹیوٹی تو نہیں ہے کہیں جانا تو نہیں ہے کیونکہ سم ٹائم پیرنٹس کو بھی جانا پڑ جاتا ہے ساتھ میں کوئی ٹی تو نہیں ہے ان کا بریک فاست سکول میں بھی ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے کوئی میٹنگ تو نہیں ہے میں ایوری ڈے یہ چیک کر لیتی ہوں ان کا جو یہ بیگوں میں وہ بک ڈالی ہوتی ہے جس پہ نوٹس لکھ کے پر ٹیچر بھیجتی ہیں تو پھر وہ میں ڈیلی ریڈ کرتی ہوں لیکن پھر بھی میں نے ان سے صبح کو بھی پوچھ لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ میں نے مینگو کاٹے اور مینگو ڈیزرٹ میں نے بنایا تھا لاز سے پچھلی سے پچھلے ویک جدو وی تو وہ میں اب میں پھر مینگو تھے میں نے کہا چلو اس کو میں وہ تو نہیں بناتی ابھی میں ان کو نہ سوارے پھلوں کو نہ مکس کر کے بنا لیتی ہوں اس میں کچھ بھی میں نے نہیں ڈالنا ہے بس سمپل ہی میں نے یہاں پہ ایپل کاٹے ہیں لیئر اس کی جو سکین ہے وہ ریموو کر دے نہیں کرنی جیسے میں اس کو ریموو کبھی بھی نہیں کرتی مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کھائیں تو ہیلڈی ہوتا ہے مینگو میں نے کاٹ لیا اور اس میں میں نے کیا کہتے ہیں پا جی بنانا ہے اور وہ انار ڈالنی ہیں تو ایک پتہ نہیں نیچے کوئی اور پھل بھی ہے آڈو ہوں گے وہ مینگو اور اس کے ساتھ تو یہ پھر میں نے بنانا کاٹ کے تو بڑا مزے کا یہ نا میں نے اس کو اسی طرح مکس کر لیا ہے بچے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ سارے پھل جو ہے نا وہ ایسے ہی کاٹ لیتے ہیں اور کافی عادت ہوتی ہے کہ جب میں پھل کاٹ رہی ہوتی ہوتی ہوں یا سیلڈ کاٹ رہی ہوتی ہوں تو وچوک کھیرا سا یا کوئی چیز ایک ہاتھ کھا لیتی ہوتی ہوں کیونکہ ہماری یہ ڈیلی لائف ہے اور ہم گھر میں مائیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اب اتنی اللہ دے بندیوں پر بندی نہیں ہو سکتی کہ اسی بالکل ایک ریسپرین دی طرح جدہ سی شیفاں ایتھو 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 کھانا نہیں چکے آہو جو تو اس طرح جو ہے نا وہ نئی ہیں پا جی یہ پھر میں نے سارا مکس کر لیا اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل اتنا مزے کا لگے گا نا آپ کبھی ایسے بھی مکس کر کے کھا کے دیکھ لیں اگر اس کو آپ نے فریور انہینس کرنا فروڈ چارٹ کی دینی ہے شکل تو اس میں وہ جو چیزیں ڈالنی ہے ریشین سیلر کی آوو ایڈ کر کے اس کو کر سکتے ہو تیپا جی پھر یہاں پہ میں بناؤں گی پیزے یہاں میں نے آٹا کے جسٹ نا میں نے خمیر ڈال کے ایک کلو آٹے میں ایک چمچہ خمیر کا ڈالیا ہے ایسٹ جسے کہتے ہیں وہ ڈال کے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈال کے میں نے اس کو جسٹ میں نے سمپل گوند لیا کوئی کیوں کوئی اور چیز میں نے اس کے اندر نہیں ناچین نہیں ڈالی کچھ بھی نہیں میں نے آٹا یہ ایسے ہی گوند لیا تو بس یہ میں روٹی ٹائپ پیزہ بناؤں گی اتنا مزے کا بنتا ہے یہ بھی بہت جھٹ پٹ بنائیں گی آپ کو فلیور ٹیسٹ وہی آئے گا اگر شیپ میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے مارکیٹ اور گھر کے پیزوں کی لیکن آپ کا فلیور ٹیسٹ وہی سارا میں ویجٹیبل پیزہ بناؤں گی ہر بندہ بنا سکتا ہے یہ انہی بھی چکن ہی تاڈے کو ہوئے تھے تسی تادی بناو لیکن پا جی چیز یوز ہونی ہے تو چیز بھی میں نے میلٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اچھا یہ دیکھیں پیڑا جسٹ نکالا اور روٹی کی طرح میں نے نا روٹی سے تھوڑا سا موٹا میں نے نا یہ بیل لیا بھی ہاں سے اب اس کو ہم نے نا تھوڑا سا سی دس ادا کر لینا ہے کر کے تو بابا جی دوسرے پیزے کو بھی اسی ٹائم پہ ہم نے یہ اتنا ایزی ہے بچوں کے آنے میں تقریبا یقین کریں کوئی تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہوگا تو میں نا یہ بنا لیے کوئی آدھے گھنٹے میں یہ بن گئے نا بس آٹھا میں نے صبح ہی گوند کے رکھا ہوا تھا تو اس لیے یہ بڑی دفعہ آٹھا گوندہ ہے اس لیے میں نے پھر نا جسٹ آپ کو گونتے نہیں دکھایا میں ایسے ہی بتا دیا اور بڑی طریقوں سے گوندا اینیوی کلیا دو چیزا پاکہ یہ دکھے بابلنگ ہوگی نیچے سے پکا کے اس تندور کے اوپر دوسری سائیڈ جو ہے نا اس کی تھا لکے نا پھر جلدی جلدی سے آپ نے یہاں پہ پیزا سوس لگا لینی ہے پیزا سوس بنانی بھی بڑی ایزی ہے وہ بھی میں آپ کو نا بڑی آسانی سے کر کے گھر میں ہی بتانی ہائے ہائے بنانی بتاؤں گی تو یہ میں نے اوپر چیز بس ایسے اس کے اوپر مل مل دی یہ بریگ بریگ ویجٹیبل میں نے کاٹی ہوئی تھی ریڈ اور گرین شملہ مرچے ہیں دونوں یا ییلو بھی تھوڑی سے ہوگی بریگ بریگ کارڈ ہیں لمبائی میں کارڈ کے لگانی ہیں تو لگا دو بس یہ میں نے لگایا پیاز بھی کارڈ ہے وہ بھی لگا سکتے اور ٹیماتر بھی یعنی اگر وہ ہی دونوں چیزیں ہیں تو وہ ہی ویجٹیبل لگا کے اور یہ کر کے اتنا مزے کا یہ پیزا سوس ہوتی ہے اس سے ہی فلیور پیزے کا آ جاتا ہے اوپر سے اس کو پھر میں نے سب سے پہلے کلین کیا کلین کر کے پھر ساتھ ہی میں نے دوسری روٹی ڈال دیا اچھا مجھے بڑا ہوتا ہے آس پاس تھوڑا سا میرا بکھر جائے چیزیں آٹا تو میں وہ کوشش ہوتی پہلے ساف کرلوں اس کو پھر اگلی روٹی ایسے ڈال لوں لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا ہے اچھا پھر پیزا پک گیا آپ کو پتا بہت جلدی اس میں ایک منٹ میں ہی پیزا بن جاتا ہے ایک پاسے سے روٹی پکی دوسرے پاسے تھا لکے یہ پھر اوپر میں نے وہی ریپیٹ کا نچ لائی دوسرا بھی میں نے قریب سے کر کے دکھا دی ابھی ایک واری اللہ دے بندیوں نہیں سمجھ لگ دی میرے ارگے بندے نوں جدہ نہیں سمجھ آن دی یہ آپ کو اس لئے قریب سے کر کے ریپیٹ کا نچ لائی پیزا سوس لائی اوپر چیز لگا دی اوپر یہ میں نے ویجٹیبل فی اوپر چیز پھر ویجٹیبل یعنی یہ ایسے ابھی چکن ہی نا ڈالا جسٹ ویجٹیبل ڈالی اس لئے دو دفعہ میں نے چیز اوپر پک دی اور چیزی پیزی سا یہ بن جائے گا بڑا مزے کا بڑی جلدی اس میں بنتا ہے تندور کے بارے میں انشاءاللہ جلدی بتاؤں گی اور یہاں پہ پھر میں نے تازہ تازہ ہی کٹے میں کہ اس کی وہ جو بنے گی نا یہ پیزے کی لیئر سی بنے گی اٹھے تاریں سی نکلیں گی میں کنی چھاٹ دگلنا دو اتنا مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں آمیتا نو پوری دکھانے تو سینجوئے کروپا فیمی شاید آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوں یہ دیکھیں ابھی بہت ساری اس کی نہیں بن رہی ہیں اور لیکن یہ پھر تاڑی چیز دا سا بہت سا ڈیدہ کے جتنی ڈالی ہوگی اس سا بے سے اور سوفٹ دیکھیں پیزا کتنا بلکل بھی اکڑا نہیں ہے میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیچے سے بھی یہ پک گیا تھا پھر اوپر سے اس طرح چیز آپ طوے پہ بھی بنا سکتے ہو میں نے طوے پہ بنانا سکھایا ایک پاسہ پک جائد تھا لگے اوپر پیز لگا پیزا سوس لگا کے ساری چیزیں لگا کے ڈھکے رکھ دیں ہلکی دم والی فلیم پہ تو طوے پہ بھی سیم یہی بن جائے گا جسٹ آٹے چیز خمیر پاؤں نمک پاؤں تو انہوں گن لو کوئی اکڑو گا نہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا سوفٹ سا یہ آپ کا نا پیزا جو ہے نا وہ بنے گا تو وہ میں نے اللہ دے بندیو وہ فروٹ اور یہ سارا یہاں پہ میں بتانے لگی تھی یہ کٹوریاں تھی دھوئیں تھی یہ نکالی تھی کافی دن ہو گئے انہوں میں استعمال ہی نہیں کیتا تو پھر میں نے انہیں نکال کے دھویا دھو کے صاف کری نہیں تو میں برطن نکالتی ہوں نکال کے جسٹ میں کپڑے سے صاف کر لیتی ہوتی ہوں جڑا طریقہ بھی بندہ کیونکہ کام جتنا بھی بڑھا لیں انہیں بات جاندہ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ جسٹ دھوئیں دھو کے ہمیں ٹیشو سے صاف کر رہی بلکل انہیں میں نے کلین کر لینا ہوتا ہے جب بھی برطن مہمانوں کے آگے بھی رکھیں تو ایک دفعہ ضرور آپ کو اچھے کپڑے سے کلینک سے کچن ٹاول سے آپ اچھی طرح اس کو نا صاف ضرور کر لیں کسی گیسٹ کے آگے یا گھر والے کے آگے جیدہ دماغ خراب ہو مٹی آگے برطن میں فتاڈی خیر نہیں ہے تو یہ قریب سے نظارہ دیکھ لیں سچی گالہ جب بھی بچوں کا دل کریں جھٹ پڑھنا گھر میں اس طرح کے پیزے بنا کے آپ دیں کی تو اسی بزار میں کڈولنڈ آہ تے آہ کھان دے رین دے جب بچے گھر کا پیزہ کھانے لگ جائیں گے پھر آپ کو بزار کے پیزوں سے جان چھوٹ جائے گے ایک دو دفعہ شاید کہیں کہ ادھاندھان نہیں لیکن سیم فلیور وہی ہوتا ہے کہ شکلن ذرا چینجنگ ہوتی ہوگی اس کی ادروائز ویسا ہی ہوتا ہے تو باقی بچے آپ کے کھانے لگ جائیں گے بچوں کو کہا کہ آپ پہ ہی آؤ تو آپ پہ ہی پاؤ آپ کو پتہ میں انہیں ٹریننگ دے رہی ہوں خود ہی کھانا ڈالنے کی ماشاء اللہ انہیں آ گیا ہے کافی حد تک خود ہی کھانا ڈالنا تو پھر بیٹی بھی آئی تو میں نے کہا چلو میں ہے نا پیزہ آپ کو پتہ مجھے فاسٹ فوڈ اتنی نہیں ہے ٹریکٹ کرتی ہے ہم روٹی لور ہیں چائے لور ہیں اور دیسی فوڈ لور ہیں تو میں نے کہا چلو میں میں فروٹ ہی ڈال کے ابھی فیلحال کھا لیتی ہوں ویسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پورشن اس کا اٹھا کے کھایا ہے بڑا ہی مزے کا بڑا فلیور فل بنا ہے یعنی میں ایک پیس اس کا ضرور کھا لیتی ہوں اچھا یہ جو میں نے فروٹ ڈالنے ہیں نا باوجی مجھے فروٹ کا شوق نہیں شروع سے ہی میرا فروٹ جو میرے حصے میں آتا تھا فریج میں پڑا رہتا تھا وہ دوجہ ہی پین پہ چوکے کھالنے سی لیکن میں شوق سے نہیں کھاتی تھی ابھی بھی مجھے اتنا نہیں ہے ہوتا کہ میں جی فروٹ کھاؤں شوق سے پھر میں میں نے کہا چلو اس کو اب نہ میں ساتھ ہی لگتے نکال کے دھو دیتی ہوں باقی وہ آتے جائیں گے انہوں نے ماشاءاللہ پہلے اتنی ہی چیز وہ ڈال رہے ہیں کہ جتنی وہ کھا لیں اگر اور انہیں ضرورت ہوئی کچپ مکہ اس کی نا ریسپی میں کوئی ضرورت نہیں پیش ہے یہ اچانک سے بن گیا میں کوئی پلاننگ نہیں کرتی ویڈیو مگی گلنی مکی کھانے کے اپنا خیار رکھے گا تھینکس